بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد بھارتی معاشرے کا وہ ناسور جو سیکلرزم کے پردے میں چھپا ہوا تھا کھلکٹ سامنے آ گیا ہے نریندر موڈی جسے گجرات کا کساب بھی کہا جاتا ہے ہندو فاشزم یا ہندو توا کے نظریات کا حامل حکمران ہے جسے ہندو توا کی جماعتوں اور انتہا پسندوں کی سپورٹ حاصل ہے نریندر موڈی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہندوستان کے مسلمان خاص طور پر نشانے گئے ہیں کبھی انہیں گاؤ رکشہ کے نام پر نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی این آر سی اور شہریت کے نام پر حد یہ ہے کہ بھارتی ریاستی ادارے بھی ہندو توا کے ذریعے اثر آ گئی ہیں اور بھارتی پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں کے قتل عام اور ان سے مار پیٹ ایک معمول بند گیا ہے بھارتی حکمران مسلمانوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں دوسرے بھی نہیں بلکہ تیسرے درجے کا شہری بن کے رہنا پڑے گا ہندو انتہا پسندی کے اثرات اب خطے کے دیگر ممالک پر بھی نظر آنے لگے ہیں بیس اکتوبر کو بھارتی ریاست تریپورا میں مسلم کشف فسادات کو بنگلہ دیش میں پوٹنے والے فسادات کا شاخصانہ کہا جا رہا ہے جب ہندووں کی مذہبی عبادت کے دوران قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی بر ملک بھر میں ہندووں کی املاک کو نشانہ بنایا گیا ان واقعات پہ بنگلہ دیشی حکومت نے سخت ایکشن لیا اور بنگلہ دیش کے اسلام پسند جماعتوں نے بھی ہندووں پہ حملہ کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا تریپورا بنگلہ دیش سے ملحقہ بھارتی ریاست ہے جہاں بنگلہ دیش سے نکل مکانی کرنے والے ہندووں کی بھی بڑی تعداد آباد ہیں تریپورا فسادات کے دوران مبینہ طور پر تقریباً ایک درجل مساجد اور مسلمانوں کی متعدد مکانوں اور دکانوں پر حملے ہوئے ہیں اور انہیں نظر آتش کیا گیا ہے اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے تریپورا میں ہونے والے ان فسادات میں ہندو طوا کے بلوئیوں کو پولیس کی مکمل حمایت حاصل ہے اور پولیس انہیں روکنے کی کوشش نہیں کر لی تریپورا میں مسلمانوں کی آبادی محض دس فیصد ہے جبکہ ہندووں کی بڑی تعداد یہاں پہ آباد شیخ حسینہ نے انڈیا کو یہ مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جو بنگلہ دیش کو متاثر کرے اور بنگلہ دیش میں ہندووں کو مشکلات کا سامنا کرے اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس کے اثرات بنگلہ دیش پہ بھی پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلال فسار خان اور آپ بیزنے سے کنیلیسٹ گروپ آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ منصور خان اور ہم بات کریں گے ہندو توا کے جو اثرات اب خطے کے اندر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور خاص پور پھر بنگل دیشی غزیر آزم نے پٹھلے دنوں جو ایک بہت اہم پیغام دیا ہے وہ کیا مقاصد رکھتا ہے اور وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے شیخ حسینہ نے جو کسی زمانے میں بہت قریبی علائی مانی جاتی تھی ہندوستان کی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے قرآن پاک کی مبینہ بے حرمدی کے معاملے میں بنگلہ دیش کے اندر کچھ رائٹس ہوئے اور ان رائٹس کو بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے بہت سفسی سے کنڈیم بھی کیا اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ جو اسلامی جو بڑی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ جو لوگ ان رائٹس میں موجود تھے جنہوں نے ہندووں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا ان کی جان و مال عزت کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف حکومت سخت سے سخت جو ہے ایکشن دے دوسری طرف ان رائٹس کا بہانہ بناتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ تیری قرآن کے اندر پسادات شروع ہوئے بی ایچ پی بجنگل آر ایس ایس اور بی جے پی کے جو لوگ انہوں نے مسلمانوں کی پراپرٹیز پہ حملے شروع کر دیئے اور تو اور پراپرٹیز کے ساتھ ساتھ انہوں نے مساجد کو نقصان پہنچایا اور بارہ سے زیادہ مساجد جو ہیں وہ ان کے نشانے پہ آئی جن میں سے ایک مکمل مسجد کو شریفتہ کیا لیا اس کے علاوہ جس قسم کے نعرے لگائے گئے جس قسم کی ازام لگائے گئے جس قسم کی پتتمیزی کی گئی ہندو طوا کے ان دہشت گردوں کی طرف اس کی مثال اگر ہمارے یہاں پہ لوگ لینا چاہتے ہیں تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ فرانس میں جو کچھ ہوا توٹا تھا جس قسم کی گندی زبان یود ہوئی ہندو طوا کے ان دہشت گردوں کے طرف پہ آہ منصور ٹراپک ممارا تریپورا کا جو پساد ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہے پراپرٹیز ان کی جلائی گئی ہیں مساجد یعنی کہ ریلیجن عزت ان کی معیشت ہر چیز سے اوپر حملہ ہوا ہے پہلے اس طرح کی چیزیں ہمیں آسام میں نظر آتی تھی کیا بات ہے کہ اس طرح خات پور پہ جو ہے وہ تریپورا کے اندر مسلمان مشانے پہ آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال صاحب اچھا بلال صاحب ہمیں ابھی جو ہے بات سمجھ رہنی چاہیے کہ جو اس ٹائم جو موجودہ انڈیا ہے وہ مکمل طور پر ایک ہندو راشتر بن چکا ہے اور وہ جو بات ہوتی تھی کہ وہ انڈین یونین کانسٹیٹوشنلیزم سیکولاریزم یا ڈیموکریسی کی وہ اب ایک طرح سے پریکٹیکلی جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے تو اب تو ہندی انڈیا کو نیپال کی طرح میں ہندو سٹیٹ ہی کہنا چاہیے اب آپ نے جو بات کی ہے کہ پہلے یہ کچھ آسام میں ہوتا تھا یہ جو اب یہاں ہو رہا ہے میرے خیالے کے پہلے بھی یہ پورے اینڈیا تک ہی اس کا تہرہ کار پھیلاتا تھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا آہ مثال کے طور پر جب جی آپ کو باتا ہے کہ رام بندیر کی جب مومنٹ چلی تھی پہ تو اس وقت بھی یہ یہی وشوہ ہندو پریشت تھی جو اس ٹائم آہ تریپورا میں مسلمانوں کو قتلیان کر رہی ہے آہ انہوں نے سب سے پہلے رام بندیر جب مومنٹ چلائی تو اس وقت آہ مجھے یاد ہے کہ ایک ڈسٹکٹ ججھ تھے انہوں انہوں نے ان کے دباؤں میں آکے ان کو آہ بابری مزید کی جگہ پر پوجہ کی اجازت دے دی تھی تو اس وقت جو راجیب بندی جو انڈین پرائم میسٹر تھی اس وقت انہوں نے حالانکہ وہ خود کو سیکنی اور جماعت کہتے ہیں اور گاندی اور نیرو کی فلاسپی کی بات کرتے تھے لیکن انہوں نے اس فیصلے کی ہی حمایت کی کہ آہ وہ مسلمانوں کی جگہ ہے بابری مزید ہے ایک ہسٹوریکل سائٹ ہے اس پہ ہندووں کو پوجہ کی اجازت دے دی جائے کہ آپ کو معلوم ہے سمجھوڑا ایکسپریس کا بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ستر پاکستانیوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس پہ وغیرہ کا ہاتھ آیا تھا اور وہ ڈریکٹلی انڈین ملٹری سے لنک تھے وہ بھی کانگریس کے دور میں ہی ہوا تھا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن تھوڑا سا بیفرنس یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اب سٹیٹ مچینری مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور لوگ اس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے ایک تو پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہندو فاشسٹ ہوتے ہیں جنہیں آپ بھنڈے کہہ لیں یا آپ انتہا پسند کہہ لیں ایکسٹیمیس کہہ لیں انہیں تو وہ جو ہے ان کی مدد کرتے میں نظر آتے ہیں یا ان کو روکتے نہیں ہیں اور دوسری طرف جو ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کے حکومران ہیں جو ان کے رولرز ہیں مکھے منتری ہو گئے چیف منتری جسے ہم کہتے ہیں گریہ منتری ایٹیرے منسٹر جو ہے وہ جو عمید شاہ ہے اسی طرح جو ہے وہ ان کو کنڈیم نہیں کرتے تو وہ ان کی حمایت نہیں کرتے تو کھلکے کنڈیم بھی نہیں کرتے یعنی آپ کی سٹیٹ کے آپ کی یونین میں کھلے ہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور انہیں کھلے ہاں لنچنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں کہا جائے رہے کہ اب مختص نعرے لگائیں اور اب اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہا ہے اپنے زبان سے ایک نفزی نہیں نکل رہا اور اب میرا خیال ہے کہ آسام کی اپنے بات کی وہاں پہ وہاں سے یہ سلسلہ چلے بھی فیلال کیونکہ یہ آپس میں سٹیٹس جو ہیں وہ سٹیٹسکلی لنک نہیں ہے آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ آسام میں جب مظاہریں ہوئے تھے تو پولیش نے سیدھی فائرنگ کی تھی مظاہرین پہ اور ایک جو انڈین جو فوٹوگرافر تھا وہ بقاعدہ مہیتوں پہ اچھل رہا تھا اور اس کا کیا ہوا ہے افتار کیے گئے لیکن وہ وارال میڈیا سے وہ ایشو غائب ہے اب جو ٹریپلو میں ہوئے اس پہ جو ہے مختلف قسم کی ہندو جو خاشسٹ یا ٹیررسٹ انہیں کہنا چاہیے ورن وال میں اس پہ بیسیکلی ہاتھ جو ہے وہ تو وشوا ہندو پریشت کہی ہے جو کہ آر ایس ایس سے جو ہے اپنی ایڈالوجی ڈرائیو کرتی ہے اور انہی کا وہ ایک کہلے امریلہ ارگنیزیشن ہے پھر اس پہ سنگ پریوار ہے جو خود کہتا ہے کہ ہم آر ایس ایس کی جو امریلہ ارگنیزیشن ہے اور ہم ایک پریوار ہیں اور اس پہ ایک مذرکی ہے کہ ایک ہندو جارگن منچ نام کی ایک تنظیم ہے یہ بھی آر ایس ایس سے ہی خود کو ڈرائیو کرتی ہے اور ہندو جارگن کا مطلب ہے بسیکلی ہندو او اویکنس کہ یہ چاہتے ہیں جی ہندووں کو جایا جائے وہ سو رہے ہیں منچ کہتے ہیں فورم کو یعنی ایک ایسا فورم ہے جس پہ یہ ہندو ہندو کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹائم اینڈین ہندووں کو کیا ایسی وہ ہے کہ جس سے یہ سمجھنے کے سو رہے ہیں اسے مراد یہ لیتے ہیں کہ چونکہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ہیں اور ہمارا تو تین ہزار سال قرآنہ جو ریلیجن تھا وہ شروع سے ہندو ہے یہ آوٹسائیڈرز ہیں کرسٹلز ہو گئے یا مینورٹیز ہو گئیں تو آپ ہندو ہو کے دیکھ لیں گے آپ کے ملک میں پھر رہے ہیں اس طرح اور آپ کی سہولیات سے بھی اس اندوز بھی ہو رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں انہیں باہر دکھالتے یا ان پی آپ تشدد کیوں نہیں کرتے ایک طرح سے جو ہندو جا کر منچ ہے وہ ہندو کو پرووک کر رہی ہے کہ آپ یہ مسلمان جو ہیں یہ پیس فل طریقے سے یہاں پہ نہ رہیں اور آپ انہیں ماریں تو یہ سارے مل بلا کے یہ جو ہے اس طرح کی بات مطلب ہوتا چڑھ رہی اور یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ واقعی اگر طلا میں ہوئے ہے آپ کو بتا ہے اگر طلا ویسے بھی بڑا فیموس رہے کہیں حوالے سے پاکستان جو اگر طلا سادش کیس تھا وہ اس میں جو کہا جاتا ہے کہ شیخ موجی پور احمان نے جا کے ملکاتے کی تھی انڈین انٹیلیجنس اور انڈین ملٹری آفیشل سے تو یہ علاقہ تریبورہ جو ہے یہ سیونٹی ون میں بھی کافی زیادہ جو تھا وہ ایک حاف بنا باتا پاکستان کے خلاف سادشوں کا اب جو شیٹا گاؤں میں ہوئے ڈیڑھ دو ہفتے پہلے وہاں پہ ایک قومیلہ ان کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ان کی کوئی ایک پنڈال لگاوا تھا وہ اس کے لیے مندر بھی نہیں تھا وہ ایک پنڈال تھا جس میں درگا کی شاید یہ بوجہ کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے کوئی ملکیاں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ شکایت تھی کہ اب یہ ان کا موقع یہ ہے کہ وہاں پہ قرآن کسی نے رگ دی ادل آ کے لیکن جو مسلمان ہیں وہ اہلی شاہد ہیں وہ ہی کہ وہاں پہ قرآن کی بقائدہ پہ حرمت ہی کی گئی اس کے بعد ظاہر ہے پھر جب آپ دو چیزوں پہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ پھر ایک ریاکشن آتا ہے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے جس کو مطلب خود نون مسلم سے بھی مانتے ہیں کہ ان جسی شخصیت نہ کبھی آئی یا کبھی آئے گی تو ان کے بارے میں جب روہین کی جاتی ہے تو مسلمان بیٹھ سکتے ہیں ریاکشن آتا ہے جو کی نیچرل ریاکشن ہے اور دوسرا قرآن پاکی بے حرمت ہی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی تو لیکن اس کے بعد دیکھا تھا ہاں میں اس کے اوپر دوبارہ آتا ہوں کہ بنگلہ دیکھ میں نے تو خیر ہے ایک مسلمان ملک ہونے کا حالانکہ اسے سیکلر ریزم کی طرف لے کے جارہی ہیں لیکن پھر بھی جس طرح ہی تیسے ریاکشن تھا کیونکہ ہمیں تو قرآن پاس کے اندر صاحب لفظوں میں آئے کہ تم ان کے ٹھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کو یہ تو ہمیں ہوکم ہے ہماری تو بیسک ٹیٹنگ ہے اچھا ایک چیز جو ہے نا جو وہ مجھے بڑا پرشان کری ہے سامنے ایک بڑی اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہے تیری پورا کے اندر ہارڈلی پاپلیشن کا نائن پرسنٹ بھی نہیں مسلمان بنتے تو یہاں پہ مسلمانوں کو آہ ٹارگٹ کیا گیا اور ہم ایک پیٹرن دیکھیں آپ یو سے شروع ہو جائیں اس کے بعد جھارکنڈ آ جائیں اس کے بعد آپ آتے جائیں آتے جائیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ نورٹ ایڈیا کے اندر جو نورٹن حصہ ہے ساوٹ کے اندر تو پڑے لکھے لوگ ہیں جن میں سامنز آ جاتے ہیں ڈارویڈین دیس آ جاتی ہے جو اریجنل یہاں کے ابھی آپ نے کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایلین ہے تو یہ ایلینز بھی تو جو ہیں وہ ایلینز ہی ہے نا جو یہاں پہ ہے تو کل کو ڈارویڈین تو اٹھتے ہیں اور وہ ان کو مانا شروع کر دیتے ہیں تو بڑی عجیب قسم کی سیچویشن ہو جائیں بڑی عجیب قسم کی لوجک ہے اچھا یہ جو آپ نے ایک بڑی تمال کی بات کی کہ جو یہ ہندو توا کا جو کینسر ہے انتہا پسندی کا کینسر کی سیکلریزم کی تیادر کی نیچے چھپا ہوا تھا جو موڈی کے دور میں آکے وہ جو اب ایکسپوز ہو گیا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں یا مسلمانوں کو جس طریقے سے پریس کیا جا رہا ہے نا ان کی عزت محفوظ ہے نا ان کی معاشی طور پہ وہ محفوظ ہے نا ان کو دینی لحاظ سے آزادی حاصل ہے اور خاص طور پہ ہم انڈین معاشرے کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا گر چکا ہے کہ ابھی پاکستان سے چکستے بعد وہ دس ماہ کی جو کوہی کی بیٹی ہے اس کو جس قسم کے ٹریکس دیے جا رہے ہیں تو کس سائل پہ انڈین معاشرہ جا رہا ہے بلال صاحب اس ٹائم ہم ابوانستان کی بڑی بات کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ کس طریقے سے وہ جو ہیں وہ ملہ آگئے ادھر اور انہوں نے کی پوسٹ پہ کسی کو گورنر لگا دیا لیکن آپ جو ان کی اپوائنٹرس دیکھیں جو بی جی پی نے اپنے سٹیٹس میں جو میریسٹرز لگائے ہیں چیف میریسٹرز یوگی جو ہے وہ یو پی کا جو میریسٹر ہے اس کے آپ سٹیٹ پرس دیکھ لیں اس کا بولیا دیکھ لیں تو بلکل ایک اپنے کاموں میں ایک ہندو انتہا پسند ہے اور پھر یہ جو ابھی ہم تریپورا کی بات کر رہے ہیں یہ جو بپلپ کمار دیب جو ہیں ان کے چیف میریسٹر ہیں جو تریپورا کے ان کی سٹیٹ پرس آپ دیکھ لیں انہوں نے بھی پچھلے یہ سٹیٹ پرس دی تھی دو سال پہلے کہ جو انٹرنینٹ تھا وہ مہابارت کے ٹائم میں بھی ایگزیسٹ کرتا تھا انڈیا میں اور مہابارت جو تھا وہ موجود نہیں تھا بیٹل فیلڈ میں پھر بھی وہ بتا رہا تھا کہ بیٹل فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے اس سے انہوں نے مطلب یہ نکالا کہ یہاں پہ تو لاکھوں سال پہلے جو تھا وہ انٹرنیٹ ہوا کرتا تھا مطلب اس سوچ کے لوگوں کو انہوں نے لا کے جو ہے وہ چیف بنایا تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ لوگ آکے کیا کریں گے لوگ آکے اسی طرح کی ہرکٹیں کریں گے اور دوسری بات ہے کہ پر فورمنس آپ دیکھیں جو ہے بی جے بی کی گزشتہ خاص پورا پورا بیڑا غرق تینوں میں کر کے لگ دیا ہے وہاں پہ ہائی انفلیشن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جو ابھی ہنگر انڈیکس آیا ہے اس میں انڈیا پاکستان سے کافی زیادہ پیچھے ہے اور پچھلے سال بھی ہنگر انڈیکس میں کافی زیادہ پیچھے تھا ایون جو ابھی جو پاورٹی انڈیکس کی ریپورٹ جو کی ہے اس میں انڈیا میں ٹوٹی ٹو پرسنٹ ہے اور پاکستان میں انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے ہے وہ ایک تو قبر تو لینا ہے کسی چیز کا یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تو یہ بھی ایک تو اس کا قبر لے رہے ہیں دوسرا میرا خیال ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کی اس کی بیراد پولی کی بھی بات کی شارو خان کی بھی بات کی آپ دیکھیں ان کا جو اسلامو فوگیا ہے وہ اس کرتا ہے کہ شارو خان جیسا انسان جس کو برکت آتے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضبون لکھاتا ہے کہ یہ سیکولر انڈیا کی نومینٹی کرتا تھا مطلب یہ کوئی بہت پریکٹیسنگ مسلم تو نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ہندو خاتون سے شادی کی اس کے بچے خود سارے ہندو فیسٹیفلز بنایا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پوجہ کرتے ہیں اس کے باوجود جو ہے صرف نام کی وجہ سے نام کی مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ صلوک ہو رہا ہے پھر ابھی محمد شامی کا واقعہ پھر سامنے ہے کہ وہ پاکستان سے ٹکٹ مائچ ہار گئے تھے تو اس کو کس طریقے سے انہوں نے ریڈیکیول کیا سوشل میڈیا پہ اور جو ان کے حق میں بات کر رہا ہے اس کو ریڈیکیول کر رہے ہیں ابھی بیراد کولی نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ یہ مذہب کی بنیاد پر کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تو اس کی تو دس سال کی بچی ہے اس کو ریپ تھریٹس آنی شروع ہو گئے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ جنہیں مسلمان کہتے ہیں جو کہ اینڈیا کی اکانومی کی اینڈیا کی ایک صاف پاور کی نمینکی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ صلوک ہو رہا ہے تو عام جو مسلمان ہیں پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے پھڑا بہت آ جاتا ہے کہ کبھی لنچک کے کوئی سیڈنٹ سامنے آگئے یہ آسام میں ہو رہا ہے بھی تری پورا میں آپ یہ دیکھیں ابھی ایک ہفتے سے مسلسل وہاں قتل عام جاری رہا وہاں پہ راہول گاندی کی اب جو ہے ایک دو دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور ان کو جانا جاگنا چاہیے مونی جی کو پھر اسی طرح جو اروند کیجنے وال ہیں کتنا بڑا وہ سیکیورٹر خود کو کہتے ہیں اور وہ نومیندی کی بات کرتے ہیں فارمرز کی اور سب کچھ لیکن ان کے موزبی کوئی لفظ نہیں نکلتا تو میرے خیال میں ایک خوف کا ماحول ہے وہاں پہ ہے اور وہ جو میں نے بات کیا ہے کہ وہ جو ایک ہندو زائنسٹ فلسفی ہے وہ پوری طرح اب لیڈیا جو ہے وہ ایک ہندو راشن بن چکا ہے تو میرے خیال ہے کہ وہ اب جو ہے ان کے لیے مزید مورا بکتا ہے یہ آگے چاہے ایک چیز جو ہے یہ موڈی ابھی ملا ہے پوک سے بھی ملا ہے اور اسے دعوت دیتی ہے پوک کو کہ وہ آئیں ٹھیک ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے جس طریقے سے اس موڈی نیا اور یہ ہندو توان ہے مسلمان تو مسلمان کے ساتھ جس طریقے سے صورت کی ہے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو پورے خطے میں آگ لگانے کی مکمل پلاننگ کی بھی ہے اور بنگلہ دیچ کے اندر جو رائٹس ہوئے ہیں بنگلہ دیچی گرمنٹ کے لیے پرابلم کریئٹ کی ہے وہ اس بندے نے کریئٹ کی ہے اور پچھے سال جو ان کا وہ دلی پتہ نہیں کیا جو اس بنگال کا اس نے جو یہ آہ بیان دیا تھا کہ تقریباً ایک روڑ جو مسلمان ہیں انہیں ہم دھکیل دیں گے بنگلہ دیچیوں کو واپس ہو بنگلہ دیچ کے اندر ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی حدہ کہ جو بنگلہ دیچ کے اندر جو کچھ سیونٹی ون میں واٹ کے آتے ہوئے میں ان سیلپریٹ تو یہ ہی تھا اور یہ کریڈٹ خود بھوڑی لیتا ہے تو یہ ایک عالمی جو ہے ہمیں جو ایک منافقت نظر آ رہی ہے کہ گلے مل رہا ہے اور بڑے وہاں پہ باتیں کر رہا ہے کہ مسلم خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جو سیاست ہے عالمی سیاست کے اندر اب اس کی کسی کو پرواہ نظر نہیں آ رہی ہے اور الٹا کچھ ہمارے برادر ملک جو ہیں وہ آہ کشمیر کے اندر جہاں پہ انہوں نے اپنی عادے سے زیادہ سینہ کو رکھا ہوا ہے تقریباً دس لاکھے قریب جو ہے آہ فوج موجود ہے پیرامیٹری موجود ہے وہاں پہ ہمارے کچھ برادر ملک جو ہیں وہ انویسٹری کرنا چاہا رہے ہیں تو کیا بات ہے کیا آہ مسلمان اب اتنا سستا ہوگی ہے کہ اپنی سیاست اور اپنے مفادات کی خاصت ان کو دنیا نے جو ہے وہ بلکل سائٹ پہ لگا دی ہے اور پھر جو وہ ریاکٹ کرتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ آہ ملال صاحب میرا خیال ہے کہ اس ٹائم جو آہ دنیا ہے اس کا تو زمینہ میں معلوم ہے کہ وہ ریال پولٹیکس پہ چلتے ہیں جہاں پہ انہیں اچھی ویسٹ پر نظر آتی ہے جہاں پہ انہیں اپنے سٹریٹیجیک انٹرسٹ نظر آتے ہیں وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ابانسان سے نکلنے کے بعد جب آہ چائنہ ایسا تھریٹ دیکھا جا رہا ہے ویسٹ میں اور امریکہ میں تو وہ آہ سارا الائنس جو ہے وہ اس کے کس بنا رہے ہیں اور انہیں انڈیا کی شکل میں اچھا سٹریٹیجیک پارٹنر نظر آ گیا ہے تو وہ اس میں کوارز میں بھی اس کو لا رہے ہیں اور دوسرے الائنسز میں بھی اس کو لا رہے ہیں اور اس کو دکھا رہے ہیں کہ چائنہ کے خلاف یہ ہمارا ایک ہاتھی آ رہا ہے تو اس وجہ سے بڑی حد تک جو ہے انہوں نے ایک اس کو اگنور کیا ہے وہاں پہ جس قسم کی یومن ریٹس رویلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ تو ایران کی طرف پابندیہ لگ سکتی ہیں سینکشنز لگ سکتی ہیں ان پہ جس طرح سے وہاں پہ اس ٹائم صلوق ہو رہا ہے اور وہ یہ چیزیں ہیں جو میڈیا پہ آ رہی ہیں جو بھی میں پتہ لگ رہا ہے جو پیچھے پردے کے پیچھے جو ہو رہا ہے جس قسم سے وہ باتیں چل رہی ہیں سٹیپنٹس آ رہی ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ماتے مسلمان رہے ہیں جہاں جہاں تک امہ کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہم وہ ای ڈی ایم پڑھتے ہیں کہ جی جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا اور نیرو کو کھا گیا کہ وہ آگ آپ کے پیلیس تک آ رہی ہے تو اس نے بتاؤ ابھی کہاں پہ لگی بھی ہے اس نے کہاں دور ہے تو اس نے کہاں چلو وہ بانسری بجاتا رہا پھر آگ محل تک پہنچ گئی تو اس نے کہا کہ ابھی تو آپ کافی محل پہ لگی رہی میں اپنے کمرے میں تو صرف ہوں لیکن وہ آگ اس کے کمرے میں تک بھی پہنچ گئی اور پھر وہ سب دل کے خواق ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ مسلمان جو حکمران ہیں وہ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آگ جو ہے وہ بڑی دور ہے اور ابھی جو ہے ہم چین کی بانسری بجا رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ جو الائنسز ابھی بن رہے ہیں جس طرح سے جو پاور شفٹ ہو رہی ہے اور نئی الائنمنٹ ہو رہی ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ آگ جو ہے وہ لازمی جو ہے یہ افغانستان سے کشمیر سے نکل کر آگے جا کے مسلمان تک پہنچیں گی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ وہاں پہ انویسمنٹ کر لیں کتنی انویسمنٹ آپ کر لیں گیا وہاں پہ مندل بنا لیں کیا آپ ان لوگوں کو خوش کر سکتے تو ہماری قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ انہیں کبھی خوش نہیں کر سکتے یہ نہ یہ آپ سے کبھی راضی ہوں گے یہ صرف آپ سے اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں جو کہ ہندوتوا کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ مسلم وہ ہندو ہو جائے نہیں تو آپ یہاں سے واپس سے لے جائیں لیکن یہ بڑی مطلب بہت زیادہ دکھ ہوتا یہ دیکھ کے کہ ستاون اسلامی ممالک ہیں اس میں کتنی آپ کی اچھی خوشی اکانومی کا حصہ ہے اوپیک کے نام سے ہم نے ایک ایسا اتھیار ہے جس کو ہم استعمال کر کے پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں لیکن کس طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اب تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں آہ رزوان جو ہماری محمد رزوان کرکٹر ہیں انہوں نے ایک نماز پڑھ لی گراؤنڈ پہ تو انڈین میڈیا چیخ پڑا ان کے انگرز کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کرکٹ کی آرڈ میں اپنا مذہب بیشتے شروع کر دی ہے کہ وقال یونس نے ایک اس کو لے کے کس طریقے سے آہ اس کا بنائے گیا یہ نہیں دیکھتے آپ لوگ کے وہاں پہ آپ لوگوں کو لنچ کر کے کہہ رہے ہیں جے شریر رہاں کے نارے لگاؤ اس وقت آپ کا میڈیا بلکل خاموش رہتا ہے اس وقت سارے آپ کو سام سوک جاتا ہے جب جے شریر رہاں کے نارے لگائیں لیکن اگر ہمارے یعنی اسلامو فوبیہ اس حد تک ادھر آہ چلا گیا ہے کہ یہاں پہ باری میں آپ کو کٹوں گا دیکھو کشمیر کے اندر نیڈرشپ تھی ٹھیک ہے سید علی گلانی جیسے شبیر شاہ جیسے بڑے لوگ موجود ہیں اور اسی لیے پوری دنیا میں ان کے مطالبات کی بادگشت نظر آئے لیکن کتنا بڑا علمی ہے کہ پورے ہند کے اندر جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے پاکستان سے زیادہ ہے اتنی بڑا کہتو رجال ہے کہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جو ان کی بات کرتے ہیں اور اب ایسی جیسے جو لیڈرز ہیں جو نام لیتے ہیں اتلام کا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے سارے جو گیم ایسے کھیل رہے ہیں جیسے وہ فسلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ جو ہندو طوا چاہتی ہے اسی کے مطابق درج ہیں تو آپ کی کیا معاملے پر دیکھیں جو وہاں کی جو مسلم کمیلٹی ہے اس سے تو مجھے کبھی بھی تو خاص امید نہیں رہی تھی وہاں پہ ایک تو جمعیت علماء ہند ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو بیسے بھی پاکستان بننے کی حمایت نہیں کی تھی اس کے بعد یہ بیسی بورگرز ہیں یہ بھی اپنی ٹھیک ہے یہ ہندو طوا کے خلاف بات کرتے ہیں یہ ہندوی نیشنلزم کے خلاف ایک انہوں نے اپنا نیریٹک بنایا ہے لیکن یہ بھی جو ہے مطلب انڈین کانسٹویشن کی ان کے اس کے اندر رہ کے ہی اپنی سرگل کی بات کرتے ہیں مجھے علامہ اقبال کا وہ فکرہ اسے بڑے سخت ناراض تھے لیکن وہ افغانستان کا جو ملہ تھا اس سے کافی خوش تھے اس کے کیونکہ وہ ایک جنون تحریک چکھا رہے تھے تو انہوں نے دین ملہ فی سبیل اللہ فساد کی جو ترم کہی تھی کہ یہاں پہ جب یہ قائد اعظم کے خلاف ایک مطلب ریلیجیس جو فیکشن تھا وہ بات کیا کرتا تھا تو میرا خیال ہے کہ اس ٹھائم وہاں کی جو ریلیجیس مائنورٹی ہے اس غلط کہنی ہے کہ اگر تو ایڈیا کا سیکولر تشغیص ہم نے بچا لیا تو انہیں شاید رہنے کے لیے ایک سانس رہنے کے لیے تھوڑا سا موقع مل جائے انہیں برابر کے رائٹس مل جائے لیکن انہیں یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے پھر جب وہ شخصیات آپ کہلیں یا پرسنلیٹیز کہلیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں ان کو وہاں نہیں رہنے دیا جا رہا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے شارو خان اور یہ محمد شامی جیسے واقعات کا ہم نے ذکر کیا ہے تو آپ جیسے لوگ جو شریعت کو بھی فالو کر رہے ہیں جو بقاعدہ مساجد میں بھی جاتے ہیں آپ لوگوں کو وہ کیسے بخش دیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہی بات ہے کہ نیروہ جنرل اور یہ بات سمجھا رہے ہیں یہ آگ ان کے گھنوں تن جب آئے گی تو شاید اس کو بہت دیر ہو چکی ہوگی میرا خیال ہے تو انہیں یہ وقت ہے کہ میرا خیال ہے کہ پھر ریاکٹ کرنا چاہیے انہیں انہوں نے ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں زندگی جو اس کے مطابق گزارنی پڑے گی اور اگر وہ اس طریقے سے گزاریں گے تب بھی وہ سٹیزن کہنائیں گے ان کو کبھی بھی مقام نہیں لے رہے ہیں آپ انڈین آرمی سے شروع ہو جائیں انڈین پولس انڈین کے آپ جو سرکار دیکھ رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کا جو ان کا کونسٹیوشن جو ہے گرنٹی دیتا ہے اتنی بھی مسلمانوں کی آج مجھے فقر رہے تھے میرے دادا نے جس کو کس تحریک پاکستان چل رہی تھی ہموں نے قید آدم کا ساتھ کی اور میں سلوک کروں گا قید آدم کی گزم کو کہ انہوں نے کہا خوب بات کہ انہوں نے کہا کہ جو آج پاکستان کی مقالفت پہر رہیں گے اسے وادثاری زندگی یہ ہندوستان سے اپنی وفاداری کا احساس دلانے کے لیے لیکین دلانے کے لیے جس کے لیے کرتے ہیں اگلے پروگرام سا کے لیے مجھے اور منصورت میرے بھی مسلمان اسے وادثاری